یو آکاش وانی جمہو ہیں گوجری حبرہ اشمارہ نالوں عبید الرحمان جمہو سرینگر قومی شہرہ ور گزری رات پیش آیا ایک سڑک حادثہ ماں چار افراد حلاق جد کے دوجہ چار زخمی ہو گیا ہیں حلاق ہویا افراد ماں ایک بچوں تا دو عورت شامل ہیں بھارت کی چھتیس گڑ ریاست تھی آیا یہ مزدور جمہو تی سرینگر جاریا تھا کہ رستہ ماں یو سڑک حادثوں پیش آگئے ہو زخمی ہویا افراد زیلہ اسپتال رامبن پہنچایا ہو گیا جیت ایک دو سالہ بچوں اپنا زخمہ اتاب نہ لاتا ماں دم توڑ بیٹھو لیفٹنینٹ گورنر منوج سنہا نے جمہو کشمیر ماں ہو ریا تجارتی کمکاج ماں عورتہ شراکداری تجذبہ کی خاطر حوصلہ سکیم کی شروعات کی ہے لیفٹنینٹ گورنر موصوف نے کیو جے اس سکیم نال عورتہ ہیں اندر تجارتی کمکاج ماں اپنی شراکداری نے یقینی بنان گو حوصلہ پیدا ہوئے گو انہاں نے مزید کیو جے اس فلاحی سکیم نال تجارتی شعبہ نال جڑی افراد ماں آپسی تالمیل پیدا ہوئے گو جناب سنہا نے کیو جے حوصلہ ٹیم گو بنیادی مقصد جمہو کشمیر انتظامیاں مرکزی سیر انتظام جمہو کشمیر علاقہ گا جمہو خطہ ماں کل کرونا وائرس غرنڈین میں معاملہ درج کیا گیا جد کے کشمیر خطہ ماں دو سو نو افراد ماں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کل جمہو کشمیر یوٹی میں سامنے آیا کل 308 کرونا مصبت افراد نال ایت کرونا متاثر افراد گی کل تعداد 3,15,298 ہو گئی ہے اس تے علاوہ جمہو خطہ تھے دو جد کے کشمیر خطہ تھے چار افراد گی کرونا وائرس نال موت واقع ہوئی ہے سرکار نے دسیو ہے جہ جمہو کشمیر کا باک پاک ہسپتالہ تھے 493 کرونا مصبت افراد نال شفایاب ہون ور اپنے کریں ٹوریو گئیو ہے واضح رہ جہاں اس ویلے جمہو کشمیر میں کرونا متحرک معاملہ کی کل تعداد 4,805 ہے 3,6,170 افراد اس وائرس تے شفایاب ہوئی ہیں تے کل 4,316 افراد گی اس وائرس نال موت واقع ہوئی ہے فوت ہویا افراد میں 2,102 افراد گو تعلق ہی تا جمہو تھے تھے جد کے 2,214 افراد ہی تا کشمیر تے تعلق رکھیں تھے چیف سیکٹری ارون کمار مہتا نے کل ایس ڈی آر ایف کی پہلی بٹالین کا ہیڈکوارٹر ور دماغی سیت کے مطالق امدادی نمبر سکون کی شروعات کی یہ نمبر ہے ایک آٹھ سفر سفر ایک آٹھ سفر ساتھ ایک پانج نو اس امدادی نمبر کے ذریعے ذہنی انتشار کا شکار افراد دماغی سیت اس نال جڑیا باقی سارا معاملہ ور مدد حاصل کر سکیں گا اس امدادی نمبر ور لوکہ نہ ذہنی امراض کا ماہر ڈاکٹرہ تے مشورہ مل سکیں گا چیف سیکٹری نے موجودہ وقت میں ذہنی انتشار کا موضوع ور بیعث نہ بہت ترجیح دیتی ہے تک کی ہوئے جس سماج میں ذہنی بیماریاں کا شکار لوکہ ور حصوصی توجہ دینی چاہیے جمہو کشمیر یوٹی کا لیفٹنینٹ گورنر منوج سنہا نے کالا سیول سیکٹریٹ جمہو تین سال دو ہزار بی اکی میں گرائیں در واپسی پروگرام کے تحت مکمل کیا گیا دو ہزار ایک سو ستتر پروجیکٹوں کی فہرست شائع کی ہے لیفٹنینٹ گورنر مصوف نے گرائیں در واپسی پروگرام کی تعریف کرتا مکیو جہ اس پروگرام نال سرکار نے ہر کار پوچھ گئے لوکہ کی شکایتوں کو زالو کی ہوئے اس پروگرام کے تحت عوام کی بہتری کا کئی منصوبہ اور کم کی اگیو ہے جناب سنہا نے کیوجہ کتابی شکل میں شائع کی گئی اس فہرست نال عید کی عوام سرکار کی ذمہ داری تشفافیت نہ بہو بھی پرک سکیں بھارت کی ریاستان تے مرکزی زیر انتظام علاقہ میں خوراک کا تحافظ تے وافر مقدار میں خوراک مہیہ کران میں جمہو کشمیر بھارت کی پہلی دس ریاستان میں اپنوں ایک مقام رکھے معاشیات تے آداد و شمار کا ڈریکٹوریٹ نے کالج جمہو میں منایا اپنا تیارہ کا موقع ور پروفیسر پرشاند چندر محالہ نوبیس کی کاوشہ نجات کیو اس موقع ور معاشیات تے آداد و شمار کا موضوع ور کئی نامور شخصیات نے اپنا تاثرات پیش کیا اقوام متحدہ کی خوراک تظرات کی آداد و شمار تے علاوہ آداد و شمار کی وزارت تے قومی آداد و شمار ادارہ کی طرفوں بھی شراکت درج کرائی گئی قومی قانونی خدمات اتھارٹی تے جمہو کشمیر لیگل سرویس اتھارٹی کا مشورہ ور دس جولائی نز زیلہ عدالت رام بن ما لوگ عدالت لائی جائے گی قومی لوگ عدالت زیلہ عدالت رام بن گی قانونی خدمات اتھارٹی کا پرنسپل تے سیشن جاج حق نواز زرگر کی سربراہی ما لائی جا رہی ہے اس موقع ور اپنا معاملات سلجان کی خاطر جو دو جولائی دو ہزار اکی تے عرضی جمع کرائی جا سکیں گی اس کے نالی گوجری خبران گو یوش مارو مکیو